موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکھ سار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو سیڈ لائنز عید سے قبل وزیراعظم شہباز شریف نے عوام کو بڑا ریلیف دے دیا آٹا چینی دالے کم نرخ پر یوٹیلیٹی سٹورز پر فراہم کی جائیں گی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا بسماندہ طبقے کو اشیاء ضروریہ پر ریلیف حکومت کی اولین ترجی ہے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا پی ٹی آئی ممنوع فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آٹھ سال بعد محفوظ کیا گیا چیف الیکشن کمیشنر چاہتے ہیں دوسرے سیاسی جماعتوں کی کیسز کا بھی اختتام ہو ڈاکٹر آمیل یاکت کی عبر کشائی کے لیے چھے رکنی بورٹ تشکیل بورٹ سابق رکنی اسمبلی آمیل یاکت کی وجہ موت کا تائین کرے گا 23 جون کو صبح سارے 9 بجے آمیل یاکت کی ایک عبر کشائی ہوگی نوٹیفیکیشن جاری سندھ میں کرونا کی نئی لہر پھیلنے کا خدشہ ملک بھر میں کرونا کے مذبت کیسز کی شرعہ ایک اشاریہ دو فیصد رہی کراچی اور حیدرباد میں کرونا کے پھیلاؤں میں پھر خطرناک حد تک اضافہ لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں وقفے وقفے سے بارش نشیبی علاقے زیرے آف مونسون بارشوں کے باعث دوہزار دس والی خطرناک سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ وفاقی وزیر براہ موسمیاتی تبدیلی نے خبردار کر دیا روپیہ بدترین گراوات کا شکاہ انٹر بینک میں دولار دو سو گیارہ روپے پیچھتر پیسے پر trade انٹر بینک میں دولار پھر مہنگا دو سو تیرہ شاریہ دو سفر روپے کا ہوپے دولار دو سو بھی خبردار دو سو گر اس پیدا Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. وزیراعظم شہباز شریف نے پانچ بنیادی اشیاء ضروریہ کو کم نرخوں پر فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا آٹا، چینی، دالیں، چاول، خردینی تیل، بزار سے کم نرخ پر دیا چائے کا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت یوڈلیٹی سٹورز کے حوالے سے آلہ سطح کا اجلاس ہوا جس میں پانچ بنیادی اشیاء ضروریہ کو اگلے مالی سال کے لیے کم نرخوں پر فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا آٹا، چینی، دالیں، کم نرخ پر یوڈلیٹی سٹورز پر فراہم کی جائیں گی جبکہ چاول، خردنی تیل اور گھی بھی پورے ملک میں بازار سے کم نرخ پر دیا جائے گا شہباز شریف نے کہا کہ پسماندہ طبقے کو اشیاء ضروریہ پر ریلیو حکومت کی افورین ترجیح ہے سبسیڈی کا نظام شفاف اور ڈیجیٹل بنایا جائے اجلاس کے دوران بریفنگ میں بتایا گیا کہ تیس جولائی تک تین سو سے زائد نئے سٹورز بنائے جائیں گے جبکہ کی پی کے میں نو سو بیالیس یوڈلیٹی سٹورز پر سستہ آٹا فراہم کیا جا رہا ہے بریفنگ میں کہا گیا کہ کی پی کے میں ایک ہزار نئے سیل پوائنٹس دو سو موبائل سٹور کا اضافہ کیا جا رہا ہے اور بلوچستان میں دور دراز علاقوں تک سبسیڈی کی فرامی یقینی بنائی جا رہی ہے الیکشن کمیشن نے پاکستان دریک انصاف کے خلاف ممنوع فنڈنگ کیس کی سماعت آٹھ سال بعد مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اس عوالے سے مزید جانتے ہیں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی ممنوع فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں پی ٹی آئی کے ممنوع فورن فنڈنگ کیس کی سماعت ہوئی جس میں درخواست گزار اکبر ایس بابر کے فائننشل ایکسپرٹ نے دوران اس سماعت بتایا کہ پی ٹی آئی فنڈز میں آڈٹ کے اصول اور میار کو نظرانداز کیا گیا ہے ڈونرز تھرڈ پارٹی نہیں پی ٹی آئی قیادت کی اپنی بنائی ہوئی کمپنیاں ہیں اس موقع پر اکبر ایس بابر نے کہا کہ پہلی بار کوئی سیاسی جماعت الیکشن کمیشن میں فنڈنگ کی تفصیلات دے رہی ہے ہر سیاسی جماعت کو الیکشن کمیشن کے سامنے جواب دے ہونا چاہیے اس پر چیف الیکشن کمیشنر نے کہا دونوں طرق کی سیاسی جماعتوں کا شکریہ عادہ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا کیس فائنل ہوا ہے چاہتے ہیں دوسری سیاسی جماعتوں کے کیسز بھی اختتام پذیر ہو ووٹرز کا اعتماد بحال ہو ملک کو جمہوری طور پر مضبوط کرنا ہے مرہوم معروف ٹی وی انکر اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر آمیلیاقت حسین کی وجہ موت کے تائین کے لیے چھ رکنی میڈیکل بورٹ تشکیل دے دیا گیا اس حوالے سے مزید چاندے ہیں آمیلیاقت حسین کے پوسٹ ماتم کے لیے میڈیکل بورٹ تشکیل دے دیا گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق آمیلیاقت حسین کے پوسٹ ماتم کے لیے پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کی سربراہی میں چھ رکنی میڈیکل بورٹ تشکیل دیا گیا ہے جس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا نوٹیفکیشن کے مطابق ایڈیشنل پولیس سرجن شاہد نظام ایچ پوڈی فورنزک میڈیسن جنہ پرویس مختوم ایمیلو ڈاکٹر عریب بقائی فورنزک ایکسپرڈ ڈاکٹر حریرام اور ڈاکٹر گلزار علی میڈیکل بورٹ میں شامل ہیں نوٹیفکیشن کے مطابق تیس جون کو صبح ساہے نو بجے عاملیاقت کی قبر کشائی ہوگی خیال رہے کہ ممتاز ٹی وی اینکر مقرر اور ایمینے عاملیاقت نو جون کو اپنے کمرے میں بے ہوش پائے گئے تھے ملازمین کی اطلاع پر عاملیاقت کو اسپتہ منتقل کیا گیا جہاں ان کی موت کی تزدیق کی گئی پاکستان میں دوبارہ کرونا کیسز میں اضافہ ہونے لگا کرونا کی بلند ترین آٹھ اشاریہ صفر چار فیصد شرعہ کرانچی میں ریکارڈ کی گئی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں شہر قائد سمیت سن بھر میں کرونا کی نئی لہر پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا محکمہ سہت کے مطابق سن میں بی اے فور اور بی اے فائف ویرینٹ کے آٹھ مزید کیسز سامنے آ گئے ہیں اور کرونا کی نئی لہر کے پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر ماہرین نے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کر دی ہے ماہرین نے کہا ہے کہ بی اے فور اور بی اے پائف ویرینٹ تیزی سے پھیلتے ہیں جس سے بچاؤ کے لیے شہریوں پر احتیاط لازم ہے شہری ماس کا استعمال کریں اور بوسٹر ڈوز لازمی لگوائیں محکمہ سہت سن کے مطابق چوبیس گھنٹے میں سن میں ایک سو بائیس نئے کرونا کیسز سامنے آئے ہیں اور شرح پانچ فیصد ہو گئی ہے کراچی میں کرونا کے مصفت کیسز کی ہفتہ وار شرح دس اشاریہ باسٹھ فیصد تک پہنچ گئی جبکہ سن میں کرونا کیسز کی ہفتہ وار شرح دو فیصد ریکارڈ کی گئی ہے واضح رہے کہ دونوں ویرینٹ جنوبی افریقہ میں جنوری اور فروری میں سامنے آئے تھے وفاقی وزیر محولیاتی تبدیلی شہری رحمان کا کہنا ہے کہ مونسون بارشوں کے باعث کراچی، لاہور، ملتان، پشاور، اسلام آباد سمیں بڑے شہروں میں سیلاب کا واضح خطرہ ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں وفاقی وزیر برائے محولیاتی تبدیلی شہری رحمان نے ملک میں دوہزار دس والی خطرنا سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خطشہ ظاہر کر دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق وفاقی وزیر برائے محولیاتی تبدیلی شہری رحمان کا کہنا ہے کہ کراچی، لاہور، ملتان، پشاور اور اسلام آباد سمیت بڑے شہروں میں شہری سیلاب کا واضح خطرہ ہے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی اور صوبائی محکموں کو ممکنہ تباہ کن اثرات سے نمٹنے کی ہدایت کر دی ہے وفاقی وزیر نے خبردار کیا کہ دریاؤں اور ندینالوں میں تقیانی کا بھی بہت زیادہ امکان ہے جس سے شہری علاقوں کو بھی خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پری مونسون کے طاقتور اسپیل نے گرمی بھگا دی لاہور اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں وقفے وقفے سے بارش نے ہر طرف جلدھل کر دیا نشیبی علاقے زیر آب آنے سے شہری مشکلات کا شکار ہو گئے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈالر انٹر بینگ مارکٹ میں نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینگ میں ڈالر دو روپے چار پیسے مزید مہنگا ہونے کے بعد اب دو سو بارہ روپے کا ہو گیا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈالر انٹر بینگ مارکٹ میں نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ڈالر کی اونچی اڑان اور روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری ہے منگل کو کاروبار کے آغاز پر بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کی وجہ سے امریکی ڈالر تین اشاریہ دو چار روپے زافے سے دو سو تیرہ اشاریہ دو سفر روپے کا ہو گیا ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستانی روپے کی قدر کا دارومدار آئیم ایف پروگرام کے گرد گھومتا چا رہا ہے حکومت کی جانب سے پیٹرول مصنوات پر سبسیڈی ختم کرنے سمیت دیگر سخت اقدامات کے باوجود آئیم ایف قرض پروگرام کے محایدے پر رضا مند نہیں بلکہ پیٹرول پر لیوی اور سیلز ٹیکس بھی آئیت کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے ماہرین کے مطابق اس سے پروگرام میں شمولیت کا عمل طول اختیار کر رہا ہے اور مالیاتی بہران میں خطرناک حد تک بڑھنے سے غیر یقینی ماحول سے ڈالر کی بلند پرواز جاری ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی